جسٹس یحیہ آفریدی جسٹس یحیہ آفریدی کا تعلق خیبر پختونخواہ سے ہے انیس سو نوے میں وقالت کا آغاز کیا خیبر پختونخواہ کے اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل رہے دوہزار دس میں جسٹس یحیہ آفریدی شاہ اور منولا لاو فارم کا حصہ رہے پشاور ہائی کورٹ کا مستقل جج تائینات ہونے کے بعد دارے سے الہدہ ہوئے تیس دسمبر دوہزار سولہ کو انہیں پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تائینات کیا گیا اٹھائیس جون دوہزار اٹھارہ کو سپریم کورٹ کے جج بنے آٹھ اکثریتی ججوں کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں فیصلے میں بنیادی چیزوں کو نظرانداز کیا گیا مقصوص نشستوں کے کیس کا عقلیتی فیصلہ جاری چیف جسٹس قاضی فائز عیسا نے لکھا کیس میں اپیلوں کا حتمی فیصلہ ہوا ہی نہیں اکثریتی ججز نے وضاحت کی درخواستوں کی گنجائش پاکی رکھی عمل درامت نہ ہونے پر توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہو سکتی آٹھ ججز نے اپنی الگ ورچول عدالت قائم کی آنے خلاورزیوں اور کتاہیوں کی نشاندہی فرض ہے امید ہے اکثریتی ججز اپنی غلطیوں پر غور کر کے درست کریں گے چیف جسٹس کا اپنے فیصلے میں جنرل باجوا کی توسیق کیس کا تذکرہ لکھا جسٹس منصور نے مختلف فیصلوں میں پارلیمنٹ کی والا دستی کا ذکر کیا لیکن جنرل باجوا کی توسیق کیس میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے جنرل باجوا کو چھے ماہ کی توسیق دے دی اس وقت کے وزیراعظم بانی پی ٹی آئی، اٹھنی جنرل اور وزیر قانون توسیق چاہتے تھے جسٹس منصور علی شاہ نے اس کیس کا فیصلہ درخواست میں کی گئے استداز سے ہٹ کر دو دن میں سنا دیا مزیراعظم نے چھبیسویں ترمیم سیاسی اور معاشی استحکام میں سنگی میل قرار دے دی اور ڈالنے والے پانچ امینے سے خصوصی اظہار تشکر کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ انہی ارکان کی وجہ سے آئینی ترمیم منظور ہوئی ترمیم سے معاشی اور سیاسی استحکام آئے گا عام آدمی کو سہولت ملے گی ذریعل طباب مقدمات حل ہوں گے انصاف کی پرامی کامل تیز ہوگا ہم جھٹے ہوئے ہیں اور انشاء علامہ کو دکھائیں گے یہ پاکستان کی عوام یہ بھی واپس لیں گے اور اسی پاکستان کی عوام کے ووٹی طاقت سے اس طرح کی ترمیم یہ کر رہے ہیں یہ ترمیم ہم ختم کر دیں گے لیکن ایک بات ہے جو انہوں نے ایک راستہ بنایا ہے کسی کے گھر میں گھسنے کا کسی کی چادر چادیواری کو پامال کرنے کا کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کا جہلی مقدمے بنانے کا جبر کرنے کا تشدد کرنے کا اغواہ کرنے کا یہ بھول رہے ہیں کہ یہ راستہ آپ نے گھر کے لیے نکال آیا آپ نے آپ کا گھر بھی سے محفوظ نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم بدلہ لیں گے ہم چھوڑیں گے علیہ بنگنڈاپور کی توپوں نے وفاق کے بعد پورا ملک نشانے پر رکھ لیا وفاق کے بعد صوبوں اور سیاستدانوں پر یلغار کی تیاری سینر ترین جج کو چیف جسٹس نہ بنانے پر ملگیر انتشار کی دھمکی دے دی کہتے ہیں اس بار نئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں آر یا پار اب ہر حد اگور کر جائیں گے بانی پی ٹی آئی کی پیٹ میں چھوڑا گھوپنے والا تو بس گیا مزیر اطلاع تطا تارڑ کے پی ٹی آئی پروار بولے تحریک انصاف انتشار کا شکار ہے پالیمانی کمیٹی کے لیے نام خود دیئے اتفاق نہیں تھا تو بار بار مولانا فضل رحمان کے پاس کیوں گئے ارکان کے اغواہ سے متعلق جھوٹا پروپاگنڈا کیا گیا تمام ارکان ضمیر کی آواز پر ووٹ ڈالنے آئے آئینی ترمیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی مجھ سے زبردستی پریس کانفرنس کرائی گئی سینیٹر قاسم روجو کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا کہا لکھے گئے الفاز زبردستی کے حلوائے گئے میں سامنے رکھا سکرپ پڑھ رہا تھا زبردستی کے حلوائے گئی ہر بات کی تردید کرتا ہوں چیف جسٹس قاضی فائزی سا دو روز کے لیے چیمبر ورک پر چلے گئے جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ کمرہ عدالت نمبر ایک میں منتقل چیف جسٹس چیمبر ورک کے دوران مقدمات کے فیصلے لکھیں گے بابس اکتوبر کو معمول کے مقدمات کی سماعت کریں گے پچھے سکتوبر کو بھی چیمبر ورک کریں گے ایرانی فضائیہ کے سربراہ کی پاکستان آمد پاکستان کی آلہ عسکری و فضائی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے مسلح واج بالخصوص فضائیہ میں تابن کے فروغ پر خصوصی تبادلہ خیال ہوگا پاک ایران تعلقات مشرق بستا کی صورتحال پر گفتگو کا امکان پاکستان نے بھارت کے ساتھ کرتارپور معاہدے میں مزید پانچ سال کی توصیح کر دی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کرتارپور رہداری کے ذریعے ہزار و یادری اپنے مقدس مقام کی زیارت سے مستفید ہوتے ہیں پنجاب میں تین نئی آثورٹیز کے لیے ایکٹ منظور پنجاب ڈیولپنٹ آثورٹی، وارٹر اینڈ سینٹیشن آثورٹی شامل پنجاب ہارٹی کلچر آثورٹی ایکٹ دوہزار چوبیس بھی منظور ٹیکنیکل یونیورسٹیوں کو اوپن کیا جائے گا وزیراعلا کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس محولیات آلودگی کے خاتمے کے لیے ہنگامی اخدامات دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں پر جرمانہ بڑھانے کی منصوری محول دشمن پلاسٹک بیک بنانے والی فیکٹریان سیل کرنے کا پیسلا ہندو اور سکھ بھائیوں کے لیے فیسٹیول کارڈ کے اجراکی تجویز بائیس سو خاندانوں کو فیکس دس ہزار ملیں گے لاہور، آلودگی اور سموک کے نرگے میں آ گیا آلودہ ترین شہروں میں آج بھی پہلا نمبر مجموعی شرعہ 337 ریکارڈ راکٹ فائر کے ذریعے کلاوڈ سیڈنگ کرنے کی تیاریاں جہاز سے راکٹ فائر کیے جائیں گے پاک فوج نے مصنوع بارش کے لیے جہاز بھی فراہم کر دیا سموک کی شرعہ بڑھنے پر بچوں کو چھٹیاں دینے کی تجویز پر غور رمہ سال سموک پہلے سے زیادہ ہوگی خطرے کی گھنٹی باج اٹھتی سموک واضح طور پر بڑھے گی مہکمہ موسمیات نے ایڈوائزری جاری کر دی لاہور، قصور، گجرانوالا، شیخ اپورا اور فیصل آباد سب سے زیادہ متاثر ہوں گے فیکٹریوں اور گاڑیوں کے دھوئے سے سموک بڑھ سکتی ہے نواز شریف سے سیف الملوک اور فیصل ایوب کھوکر کی ملاقات نواز شریف نے پارٹی کے لیے خدمات کو سراہا کہا کھوکر برادران نے مشکل دور میں پارٹی کا بہترین انداز میں ساتھ دیا پنگ گیمز کے کامیاب نقاد اور کھیلتا پنجاب پر فیصل ایوب کھوکر کو شاباش بھی دی نواز شریف کا لندن، امریکہ اور یورپ کے دورے کا شیڈول تیار وزیرالہ پنجاب مریم نواز بھی ہمراہ ہوں گی نواز شریف پچیس اکتوبر کو دبائی، امریکہ، لندن، یورپ کے لیے روانہ ہوں گے لندن میں کچھ اہم سیاسی ملاقاتیں بھی متوقع مزرد داخلہ محسن نقبی نے اسطنبول میں انٹرنیشنل ایکسپو دوہزار چوبیس کا افتتاہ کر دیا ایکسپو آمد پر ترکیہ کے عالی حکام نے خیر مقتم کیا محسن نقبی کی چیف آفزی ترکیش جنرل سٹاف سے ملاقات مزرد داخلہ نے دیگر ممالک کے مندوبین کے ہمراہ ایکسپو کا دورہ کیا پاکستان آرڈیننس فیکٹریز کے سٹال کا بھی معاینہ کیا کہا انٹرنیشنل ایکسپو میں چدید مشینری اور عالیات دیکھ کر خوشی ہوئی کراچی کی سڑکوں پر ڈبل ڈیکر بسیں چلیں گی سندھ حکومت کا پچاس پسے خریدنے کا فیصلہ سینر وزیر سندھ شرجیل میمن کی سٹیشنز کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت مزردیالہ مریم نواز کا لاہور میں کورٹ لکپت کا دورہ اپنی چھت اپنا گھر سکیم سے بننے والے گھر کا جائزہ لیا خاتون سوبیا منیر کو پہلی قسط کا چیک دیا خاتون خوشی سے آپ دیدہ مزردیالہ نے کہا کہ بیٹیوں کو پڑھائیں حالیم کے خراجات حکومت دے گی اوورسیز پاکستانیوں کے لئے اچھی خبر اب سفارت خانوں میں جائداد کے ریجسٹری انتقال کرا سکیں گے امریکہ برطانیہ ابودابی اور دیگر ممالک میں پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ آٹھ بڑے ممالک میں پاکستانیوں کو آن لائن ریجسٹری کی سہولت فراہم کی جائے گی دوہزار پچاس تک پاکستان کی آبادی کتنی ہوگی ایشیا ترکھیاتی بینک نے ریپورٹ چاری کر دی پاکستان کی آبادی چالیس کروڑ تک پہنچ سکتی ہے آبادی میں اضافہ انفرسٹرکچر، پانی، صفائی اور دیگر عوامی خدمات پر دباؤ بڑھائے گا پنجابی نیورسٹی سٹوڈن فیڈریشن کا احتجاج مارک اٹھائی میں بدل گیا سیکیورٹی ہلکاروں پر تشدد، پتھرہ، شیشے کی بوتلوں سے حملہ گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی گئی متعدد گارڈ زخمی ہو گئے طلبہ کی نئے ہاؤسٹلز کے قیام اور میس سہولیات کی فراہمی کے لیے نارے بازی فیڈریشن نے گزشتہ رات بھی دو گارڈز پر تشدد کیا تھا غزہ کی آگ نتنیاہو کے گھر تک پہنچ گئی عزباللہ کے ڈرون حملے میں اسرائیلی وزیراعظم کے بیڈروم کی کھڑکی رشانہ بنے عزباللہ نے گزشتہ ہفتے نتنیاہو کے گھر ڈرون حملہ کیا تھا حملے کے وقت نتنیاہو اور ان کی فیملی پھر پر موجود نہیں تھی غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری خان یونس جبالیہ رفع سمیت متعدد مقامات پر فضائی حملے چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک سو پندرہ افراد شہید ہو گئے ہماس کے شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ میں اسرائیلی فوج پر جبابی حملے اسرائیلی فوج کے ٹینک سمیت چار فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا چینی صدر کے تیارے کو روسی فضائیہ کا پروٹوکول روسی تیاروں نے حسار میں لیے رکھا صدر شی جنپنگ روس میں برکس سمیت میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں چینی میڈیا نے روسی پروٹوکول کی ویڈیو جاری کر دی رابل پرنڈی کرکٹ سٹیڈیم کی رونک لٹ آئی چاکرین کرکٹ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسٹا ٹیسٹ 24 اکتوبر سے رابل پرنڈی سٹیڈیم میں دیکھ سکیں گے امید کے لیے پور ازم بھرپور پریکٹس بھی جاری